تعالی سورہ نور کی آیت نمبر تیس میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغدو من ابسالہم ویحفظ فروجہم ذالکا اذکالہم ان اللہ خبیر بما یسنعون مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہت سترہ ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے آگے فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ عَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَا فَرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِنَا زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناو سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے عورتوں کو اپنے شہروں کے لئے میک اپ کرنا جائز ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینہ صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات اپنی بیویوں کے لئے حکم دیا کہ وہ پردہ کر لیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہیں انہیں دیکھتا نہیں میرے آقا نے فرمایا کیا تم بھی نابینہ ہو تم تو نابینہ نہیں مسلمان مردوں کے لئے بھی چاہیے کہ وہ نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ نہ ڈالیں ایک نگاہ اگر پڑ گئی تو فرن ہٹا لیں اور عورتوں کے لئے بھی حکم دیا کہ وہ غیر محرم مردوں کی طرف نگاہ نہ ڈالیں کیونکہ بدنگاہی زنا کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے اس سے بچنا بہت لازمی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ عورت قابل سطر ہے یعنی سر سے پاؤں تک پوشیدہ رہنے کے قابل ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاقے میں لگ جاتا ہے اور مردوں کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ عز و جل کے قریب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے معلوم ہوا کہ جو عورتیں اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ گھر کے اندر ہی رہیں اور حد تل امکان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں کن لوگوں سے پردہ کرنا فرض ہے ہر غیر محرم مرد خواہ اجنبی ہو خواہ رشتے دار گھر کے اندر رہتا ہو یا باہر ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے ہاں ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہوں ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت بھی جائد نہیں ہو سکتا مثلا باپ مامو نانا بھائی بھتیجہ بھانجہ پوتا خسر ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں غیر محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے جیسے چچا زاد بھائی مامو زاد بھائی پھوپی زاد بھائی جیٹھ دیور وغیرہ یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے اور خبردار مرشد سے اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی عورت کا غیر محرم ہے اسی لیے جو عورتیں مرید ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروں سے پردہ کریں یہ فرض ہے اور پیر کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنی مریدنی کو بے پردہ دیکھیں بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کریں یہ بھی جائز نہیں مریدنی اپنے مرشد کا ہاتھ بھی نہیں چوم سکتی اور نہ اپنے سر پر اپنے مرشد کا ہاتھ پھروا سکتی ہیں سکتی ہیں